لوگوں ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا موسیٰ کے موسیٰ کی پیدائش کا وقت ہوا نجومیوں نے آکے فرعون سے کہا فرعون تیری حکومت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری ایڈ سے ایڈ بجا دے گا تیری حکومت کو گرا دے گا تیری سرکار کو گرا دے گا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا وہ بچہ ایسا ہوگا جو پیدا ہونے کے بعد میں تیری ایڈ سے ایڈ بجا دے گا اتنا کہنا تھا اس کو تو اپنی حکومت پیاری تھی اپنی دولت پیاری تھی اپنا تخت و تاج پیارا تھا لوگوں جو اپنے لیے جیتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا اس نے سارے اپنے ادھکاریوں کو بلایا اپنے سارے وزارہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو مجھے میرے نجومیوں نے بتایا ہے مجھے جیو تش نے بتایا ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا تیری حکومت میں جو تیرا تخت و تاج ہلا دے گا جو تیری حکومت کی ایڈ سے ایڈ بجا دے گا جو تجھے حکومت سے گرا دے گا جو تیری سرکار گرا دے گا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے او میرے سپاہیوں او میرے وزیرو ایک کام کرو جتنے بھی بچے میرے شہر میں ہیں ان سب کو قتل کر دیں سب کو قتل کر دیں نہ بچہ ہوگا نہ میری حکومت گرے گی سارے بچے کو قتل کر دیا گیا لوگوں جتنے بچے تھے انہیں قتل کر دیا گیا ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے ان کے ماں کے پیٹ میں مروا دیا گیا مگر سنو بند کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میرے بھائی مال تمہیں نہیں بچا سکتا نہیں دولت تمہیں نہیں بچا سکتا نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تم مال کمانے کی ہول میں ہو مگر آج تمہیں کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ زلیل اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے پوری دنیا میں اگر کوئی پسماندہ قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے پوری دنیا میں اگر کوئی نچلے طبقے کی قوم ہے اس وقت تو وہ قوم مسلم ہے تم مال کمانے میں رہ گئے عمال تم نے اپنے آپ سے دور کر دیا اس لیے دنیا میں ہوں سب سے پیچھے جائے گئے وہ قوم ترقی نہیں کرتی جو دنیا کے پیچھے بھاگ دیئے وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے اصلاف کے طریقے کو زندہ رکھتی ہے تم نے اپنے اصلاف کے طریقے کو بلا دیا حضرت ابو بکر کے پاس مال نہیں تھا عمر کے پاس مال نہیں تھا مولا علی کے پاس مال نہیں تھا مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ میرا عمر تھا مال نہیں تھا مگر آدھی دنیا پہ اگر کوئی حکومت کرنے والا تھا تو کون تھا وہ میرا عمر تھا عمر تھا بنا مال کے حکومت کر گیا مال کے ذریعے حکومت نہیں ہوتی آمال کے ذریعے حکومت ہوتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے آمال خراب ہو جائیں گے تمہارے آمال برے ہو جائیں گے آمینہ کے لال کا فرمان ہے لوگوں اسے کوئی کارٹ نہیں سکتا کہ جب تمہارے آمال پڑے ہو جائیں گے تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مشلق کر دیا جائے گا آج یہی تو ہو رہا ہے ہمارے اوپر جو حکمران بیٹے ہیں وہ سب کے سب ظالم ہیں کیوں یہ ہمارے آمال کا بدلہ ہے لوگوں مال کا تو ذکر ہی نہیں میرے نبی نے بھی آمال کا ذکر کیا ہے اگر آمال پڑے ہوں گے تو ظالم حکمرانوں کو مشلق کیا جائے گا اگر آمال اچھے ہوں گے تو اللہ ظالموں کو تمہارے پر حکومت کرنے نہیں دے گا بلکہ اللہ تمہارے قدموں میں تخت و تاج کو دعو دے گا حکومت تمہارے گھر کی تحلیق تمہاری تحلیس پر آکھ تمہاری لوڈی بن جائے گی تمہاری قبیس بن جائے گا حکومت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مال کی ضرورت ہو تو امی آئیشہ کو بیان کرتی ہے جس دن نبی نے بھی سال کیا میں نے چراک کا تیل بھی قرضے میں لیا توجہ کرنا اگر مال کی ضرورت ہوتی میرے قرصی والو بھائیو آپ بھی سن لینا اس لیے کہ تقریر کا وہ وقت نہیں ہے جو آپ سن رہے ہوگے جو میں بیان کر رہا ہوں بس وہی تھوڑی دیر سن لو اور اس کے بعد صلات و سلام میرے بھائی اگر مال کے اوپر حکومت ہوتی تو میرے نبی کیا چھوڑ گئے تھے جب نبی کا ظاہری وصال ہوا تو خدا کیا قسم انہمی آئیشہ کہتی ہے میرے چراک سوپا پڑا تھا میرے چراک میں تیل تک نہیں تھا میں جلال ہوتی میں نے قرضہ لے کے تیل اپنا چراک جلایا تو میرے بھائی مجھے بتاؤ بھر اس یہاں میں کیسے حکومت کرتے نبی نے تو کچھ ہو نہیں تھا مگر ذرا خوار کرو نبی کا وصال ہو گیا ہے مگر حضرت عمر نے جب حکومت کی ہے تو روم و ایرام تک حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چلتا تھا عامال کی منیات پر چلتا تھا سپورٹ جب اللہ کی ہوتی ہے تو میرا مولا چاہے تو عبابیلوں کے ذریعے کعبے کی حفاظت پڑا تھا سپورٹ جب اللہ کی ہوتی ہے تو میرا مولا چاہے چھ ہزار صرف مجاہد تاریخ بن زیاد اندلس کے ساحل پر گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ اندلس کے حالات کیسے ہیں چھ ہزار مجاہدیت بنے گئے پورے اندلس کو صرف چھ ہزار مجاہدیت سے تاریخ بن زیاد نے فتح کر لیا تھا اللہ کی اگر سپورٹ ہو تو میرے بھائی ترقی ہوتی ہے حکومتیں ملتی ہیں اللہ کی سپورٹ نہ ہونا تو مال کچھ نہیں کرتا حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں اور فرعون نے ابھیان چلا دیا کیا بچہ مارو ابھیان اس وقت کا بھیان چلا تھا بچہ مارو کسی کے گھر میں بچہ دیکھو تو قتل کر دو کسی کے بیٹھ میں بچہ ہو تو قتل کر دو لوگوں سارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ماں کے پیٹوں سے بچے گرا دیئے گئے ماں کے حمل ضائع کر دیئے گئے مگر لوگوں خور کرو جسے اللہ رکھو اسے پہنچکھو حضرت موسیٰ پہ دنیا میں آنا بھی تھا اور فرعون کی عید سے عید بجانا بھی تھا بجانا بھی تھا مدد اللہ مدد اللہ کی حضرت موسیٰ کی ماں کو لگا کہ اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں تو پیدا ہونے والے ادھر ابھی آنچ اللہ ادھر ابھی آنچ اللہ آتا ہے کہ بچوں کو مارو بچوں کو کٹو بچوں کو زندہ نہ رہنے دو اگر مال کی بات ہوتی تو مال تو فرعون پتا حضرت موسیٰ پہ کچھ نہیں ماں بھی غریب گھرانے سے تعلق ہوتی ہے حضرت موسیٰ ایک غریب خرق ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے سوچا مولا تیرے موسیٰ کی آنے کا وقت ہے تیرا موسیٰ دنیا میں آنے والا ہے اے مولا اگر میں گھر میں رہ گئی اور یہاں پر میرا موسیٰ فائدہ ہو گیا میرے بچے کی ولادت ہو گئی تو فرعون کے سپاہی آئیں گے میرے بچے کا قتل کر کے چلے جائیں گے اے مولا میرے موسیٰ کی حفاظت فرما اے مولا میرا موسیٰ آنے والا ہے اس کی زندگی کی حفاظت فرما غیب سے صدایا رہی تھی اے موسیٰ کی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مرکہ وہ ہے جسے ہم مارتے ہیں اور جس کی حفاظت ہم کرنے لگ جائے اس کا کوئی بال بھی بابا نہیں کر سکتا ہم کرنے موسیٰ کی حفاظت حضرت موسیٰ کی ماں بستی سے نکل کے سہرہ میں چلی گئی چونکہ بستی میں تو روزانہ صبح و شام فرعون کے سپاہی آتے تلاش کرتے کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں کوئی بچہ تو نہیں حضرت موسیٰ کی ماں سہرہ میں جنگل میں گئی اور جنگل میں جا کے حضرت موسیٰ کی ماں کو بچے کی پیدائش ہوئی لوگوں بچے کی ولادت ہوئی حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے حضرت موسیٰ دنیا میں آگئے حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی ماں نے دیکھا بچہ چانسہ ہے ماں نے دیکھا بچہ لا جواب ہے لوگوں بچہ کوئی آن بچہ پھولی تھا اللہ کا نبی تھا اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے حضرت موسیٰ پہ حسن کی برسات ہے حضرت موسیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے لوگوں ماں نے دیکھا بلائنی ماں نے دیکھا پیار کیا ماں نے دیکھا کلوجی سے لگایا ماں نے دیکھا بوسری ماں نے دیکھا اپنے پیشانی کو اپنے بیٹے کی پیشانی کو چھونا ماں نے کہا میرا بیٹھا لا جواب ہے اب میرا بچہ دنیا میں آ گیا ہے اے مولا اگر اسے میں گھر لے کے جاؤں گی تو پھر آئیں گے فیران کے سپاہی اور میرے بچے کو میری گوب سے چھینیں گے اور چھین میں کے بعد اس کا مدر کر دیں گے میرے موسیٰ کا قتل کر دیں گے مولا اب میں کیا کروں اس بچے کو گھر لے کے جاؤں تو موسیٰ کو فیران کے سپاہی نہ چھوڑیں گے اور اگر یہاں جنگل میں چھوڑ جاؤں تو جنگل کے درندے نہ چھوڑیں گے کسی بھی بچے کو اگر جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے تو میرے بھائی بتاؤ درندہ چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ دے گا یا اللہ میں کیا کروں ماملی کشم کشک عالم میں مولا میں کیا کروں موسیٰ کو اگر گھر لے کے جاؤں تو فرعان کے سپاہی نہ چھوڑے موسیٰ کو اگر جنگل میں چھوڑ کے جاؤں تو یہاں کے درندے نہ چھوڑے مولا میری بچے کی جان کے لالے پڑے ہیں میرے موسیٰ کی جان کے لالے پڑے ہیں موسیٰ کی ماں کے لیے بشارت ہوئی موسیٰ کی ماں کے لیے اشارہ ہوا تیرا کام تھا بچے کی ولادت کر دینا اوہ موسیٰ کی ماں تو نے وہ کام کر دیا ہے اب آگے کی ٹینچن لینا یہ تیرا کام نہیں ہے موسیٰ کی حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے موسیٰ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور پھر میرے کرم کا دریہ دے کتنا بڑا ہے تو موسیٰ کو چھوڑ دے اور اس کے بعد دیکھنا کہ تیرا موسیٰ کیسے بڑے گا بھی بڑے گا بھی بڑے گا بھی بڑے گا بھی تو میرے رحم و کرم پر چھوڑو نہ گھر لے کے جا تجھے گھر ڈر لگتا نا تو گھر بھی نہ لے کے جا کہا نا ہی سے گھر لے کے جا تجھے گھر خوف ہے کہ فیران کے سپاہی قتل کرنے کے تو گھر بھی نہ لے کے جا تجھے جنگل میں خوف ہے کہ درینہ کھا جائے گا تو جنگل میں بھی نہ چھوڑ کے جا اور اس کی مولا نہ گھر لے کے جاؤں نہ جنگل میں چھوڑ کے جاؤں پھر کہاں لے کے جاؤں نہ جنگل میں چھوڑوں نہ گھر لے کے جاؤں اب کہاں لے کے جاؤں اشارہ ہوا دریہ میں ڈال دی اللہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو پھر دریہوں میں موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے ارز کرنے لگی مولا دریہ میں یہ تو اور خطرناک ہے جنگل میں درید نہ کھائے گا تو دیر سے کھائے گا پھر اور کا سپاہی مارے گا تو دیر سے مارے گا لیکن دریہ میں بچے کو ڈالا تو فورا مر جائے گا رب کا فرمان ہوا ارے بچانے والا خدا ہے تو کار ہوگی ہے تو دریہ کے ہوایوں تو کار موسیٰ کو بچائیں گے بھی موسیٰ کو پڑھائیں گے بھی موسیٰ کو پھالیں گے بھی اور ایسا پھالیں گے کہ فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہ میرا موسیٰ بڑا ہوگا ہو میرے بھائی ذرا غور کرو ذرا غور کرو اب رب کا حکم ہو تو موسیٰ کی ماں کیسے نہ ڈالے حضرت موسیٰ کی ماں نے پھر بھی احتیاط کے طور تو اپنے ٹوکری لی ٹوکری لی ہے ٹوکری میں تھوڑے سے پتہ رکھا پتہ جانتو نہ درخ کا پتہ پتہ ٹوکری میں رکھا تم کہتے ہو اپنے بیٹے کے لیے محل بنا کے جاؤں تو ایک بیٹا ایس میں رہے اپنے بیٹے کے لیے اچھا کاروبار کھڑا کر جاؤں تاکہ بیٹا ایس میں رہے وہ جن سے میں آنے والوں سوئیو اللہ چاہے گا تب تیرا بیٹا ایس میں رہے گا تو کتنا بھی کمالے تیرا بیٹا عیاشیو میں تیری کمائی ہوئی دولت کو تباہ کر دے گا اور اگر تو اچھے عمال کر کے اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلے گا تو تُو مر جائے گا تُو قبر میں ہوتا تیرا بیٹا نماز پلے گا قرآن کی دلاوت کرے گا تو اللہ تجھے قبر میں سکون ادافر آئے گا بہت سے لوگ حرام کی دولت کماتے ہیں کہ میرا بیٹا عیش کرے تُو حرام کی بیٹے کے لیے کھما تو تُو قبر میں پٹے گا اور تُو اپنے بیٹے کو بچے کو حلال کا لقمہ کھلا تو تیرا بیٹا بھی عیش کرے گا تو بھی مرنے کے بعد عیش کرے گا ایک توکری لی توکری میں مانا پتے رکھے اور پتے رکھے حضرت موسیٰ کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد میں دریائے نیر کے حوالے لوگوں وہ توکری کر دی آنکھوں میں آنسوں ہیں یار کون ماں ہوگی کہ تُو رفت کا پیدا ہوا بچہ ابھی ابھی کا جنمہ بچہ میرے بھائی دارا بتاؤ کس ماں کا کلیجہ ہوگا کہ دریائے میں ڈال دے ذرا مجھے بتاؤ تم باپ بھی ہوگے یہاں پہ مائے بھی بیٹھی ہیں یہاں پہ بہت سے باپ بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی اولاد کا جو پیار ہے نا یہ تو ماں اور باپ سے پوچھو خدا کی قسم کلیجہ جو میں اگر سب سے پڑھ کے پیار ہوتا ہے تو وہ اولاد کا ہوتا ہے ماں نے کھانتے ہوئے ہاتھوں سے توکری میں موسیٰ کو رکھا مگر ہاتھ کھانپ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو رکھنے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کر دیا توکری کو ڈال دیا ڈال کے ہاتھ اٹھایا اس کی مولا میں نے موسیٰ کو تیرے کہرے پر تیرے حوالے کیا ہے مولا یہاں تک لالا میری ذمہ داری تھی مولا یہاں تک اپنے موسیٰ کو لانا یہ اس کمزور سی خاتون کی ذمہ داری تھی مولا میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا ہے آگے موسیٰ کو تیرے حوالے کیا تو جانے اور تیرا موسیٰ جانے اور تھوڑی سی آواز میں آپ حرکت لائیے تھوڑی سی تھوڑی سی نارے تکبیر نارے رسالت رحمت اید و عالم کانفرنس سرزمین سوڑیا ڈنڈ کھوڑا کٹی ہار اللہ ماں مفتی بلفام رضا رانہ اب ذرا غور کرنا حضرت موسیٰ کے حلاب دوکو میرے بھائی نہ باپ پس آیا ہے ماں تھی وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی غور کیجئے ماں تھی اس نے بھی ٹوکر کے حوالے کیا دریہ کے حوالے کیا ماں بھی گھر واپس آ گئی اب ذرا مجھے بتائیے نہ باپ ہے نہ خاندان ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی چاچا ہے نہ کوئی تایا ہے ماں کا ایک آن چلتا وہ ماں کا آن چلتا بھی اس وقت موسیٰ کے سر سے اٹھ چکا ہے لیکن اللہ جس کی حفاظت میں آ جائے اللہ جس کی سپورٹ میں آ جائے میرے بھائی اس کا کون کیا بھی گاہ ہے آج کی حکومت اتنی پاوروالی نہیں ہے جتنی فیرون کی حکومت پاوروالی تھی سمجھ لیتی آج کی حکومت ووٹوں سے بنتی ہے اس کی تو ایسی حکومت تھی پاوروالی کوئی الکشن نہیں جب تک زندہ تھا فیرون ہی بادشاہ تھا کوئی اپوزٹ پارٹی نہیں تھی کوئی میڈیا نہیں تھا جو اس کے خلاف بولے کوئی اخبار نہیں تھا جو اس کے خلاف لکھے آج اگر حکومت گڑھ بڑھ کرے تو لوگوں اپوزٹ پارٹی اس کے خلاف آباد اٹھا لیتی ہے میڈیا اس کے خلاف بول جاتا ہے اخبار اس کے خلاف لکھ دیتا ہے شوشل میڈیا میں اس کے خلاف پہ بیالا ہو جاتا ہے مگر فرحون کا نہ کوئی اپوزٹ تھا نہ اس کے خلاف کوئی میڈیا تھا نہ اس کے خلاف کوئی اخبار تھا جو فرحون کرتا تھا اس زمانے میں وہی صحیح ہوتا تھا ماں بھی چلی آئی یہ جلسے میں آنے والوں مجھے بتاؤ تو حضرت موسیٰ کی جوانی بھی نہیں جوانی بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے طاقت ہے جوانی میں انسان بھاگ بھی سکتا دوڑ بھی سکتا کما بھی سکتا میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے بچے کے پاس تو خوش بھی نہیں بچہ چل نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا کما نہیں سکتا دھوپ کی سہنے کی طاقت نہیں سردی کی سہنے کی طاقت نہیں دریا میں ڈال لو تو تیرنے کی طاقت نہیں میرے بھائی بچہ تو بچہ ہے حضرت موسیٰ اگر جوان ہوتے تو تو آپ کہہ سکتے تھے مولانا موسیٰ کے پاس کسی کی سپورٹ نہ تھی مگر جوانی کی تو سپورٹ تھی جوانی بھی تو نہیں تھی حضرت موسیٰ پہ بچ پناہ مجھے بتا بچ پناہ جوانی بھی تو نہیں ہے نا تم اپنے مال پہ تکیہ کر بیٹھے تم اپنے گاڑیوں پہ گھر پہ پیسے پہ اپنے پسنس پہ تکیہ کر بیٹھے نہ تکیہ کرنا ہے تو رب کی ذات پہ کر بھروسہ کرنا ہے تو رب کی ذات پہ کر شاعر کہتا آگدی سیاد نے جب آشیانے کو میرے آگدی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے لوگوں جس پہ بھروسہ کرتے ہونا وہی تمہیں ٹاٹا اور بائے بائے کر دیتے ہیں جس اولاد کو تم پال کے جوان کرتے ہونا بڑھاپے میں وہی تجھے الگ کر دیتی ہے وہی تیرا مکان الگ کر دیتی ہے اللہ اللہ ذرا غار کر اب حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں رکھا ہے ٹوکری پانی میں ڈالی ہے دریہ کے بہاؤں کے ساتھ ٹوکری پہتی چلی گئی جب ٹوکری پہتی چلی گئی رب کا حکم ہوا موسیٰ پریشان نہ ہونا فیران کو تیرے ذریعے میں تباہ کروں موسیٰ پریشان نہ ہونا فیران کو تیرے ذریعے تباہ کروں جملے سنو موسیٰ ہاں 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 اس وقت دریہ کی موجوں میں موسیٰ مانے چھوڑ دیا اور پھر بھی حکم ہونا پریشان نہ ہونا تیرے ذریعے موسیٰ کو تو ہی مارے گا اور موسیٰ کے گھر میں گھس کے مارے گا جو پاور والا ہوتا وہ انتدار نہیں کرتا وہ گھر میں گھس کے مارتا ارے بولو بات ہے کہ نہیں وہ انتدار نہیں کرتا وہ کہاں جا کے مارتا گھر میں گھس کے مارتا ہے کہاں موسیٰ کمزور نہیں ہو دنیا کا مال نہیں ہے مگر رب کی سپورٹ ہے موسیٰ تو گھر میں گھس کے مارے گا گھر میں گھس کے مارے گا میرا موسیٰ فرحام دیکھنا موسیٰ پر ظاہری مال نہیں ہے مگر میرا موسیٰ گھر میں گھس کے مارے گا آپ دیکھو آپ کے تو حالات 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 کیا ہے ابو بکر پہ ایک جوڑا کپڑے نہیں تھے عمر پہ لگانے کے لیے تکیہ نہیں تھا حضرت موسیٰ پہ ماں آباد کسی کا ظاہرانی دریہ کی موجوں کے حوالے کر دیا تب بھی رب کا حکم مورا موسیٰ پریشان نہ ہو نا گھسم گھر میں بھشک سبحان اللہ بول دیجئے زور سے بہت اچھے بھائی اور میں قرآن کے حوالے سے بولنا ہو یہ کچھ قصہ کہانی نہیں ہے جو میں نے کہیں سب گلدی کوئی رسالہ اتھا کے پڑھ لیا نا یہ سب قرآن لے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے اس کو آپ سمجھنے میں گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہوں وہ جو دریہ تھا دریہ علیل میں جب ٹوک ہی پہی آپ نے ندی دریہ دیکھیں کہ نہیں بیہار بنگال میں تو بہت دریہ آیا وہ جب کوئی چیز ڈال دو دریہ میں تو جدر دریہ کا بہا ہوتا ہے ادھر وہ چیز بہ کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے ارے جاتی ہے کہ نہیں اور یہ ٹوک ری چلنے لگتا ہے بہنے لگتا ہے اس وقت فرعون کا بڑا عالی شان محل تھا اس محل میں پانی کے لیے کوئی ٹو بیل سمر سیبل نہیں تھا وہ زمانے میں جو پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی وہ دریہ ندی نالہ چشمہ یا بارش کے جمع ہوئے پانی سے ضرورت پوری ہوتی تھی سمجھیں گے بات کا نہیں اب چونکہ فرعون کا شاہی محل عالی محل تھا بھئی تو اس میں چوبیس گھنٹے پانی چاہیے تھا بارش تو چوبیس گھنٹے نہیں ہوتی یا ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے اب عالی محل تھا فرعون کا محل تھا بھئی چوبیس گھنٹے پانی رہنا چاہیے بھائی دھائی کہنی ہے مکھے منتری ہاؤس میں چوبیس گھنٹے پاور رہتا ہے تمہارے ہیں کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے اب بھئی وہ فراؤن کا ہاؤس تھا فراؤن کا محل تھا پانی چوبیس گھنٹے فراؤن نے کیا کیا دریائے نیل سے ایک نہر بنوائی میرے بھائی ایک نہر نکلی تھی کٹ کے جیسے یہ دریائے نیل ہے میرا ہاتھ خالی تقریم نہیں ہو رہی ہے سبق پڑھا رہا ہوں یہ دریائے نیل ہے میرا ہاتھ یہ بہرا اور ایسے ایک نہر کٹ کے محل کی طرف نکل گئی ٹھیک ہے وہ محل میں جاتی تھی اب وہ نہر میں پانی تھا اور وہ پانی محل میں جاتا تھا تو محل میں چوبیس گھنٹہ پانی آیمııل HEBLE ہو مجھ رہ رہ سمجھ گی سمجھے چوبیس گھنٹے فراؤن کے محل میں پانی تھی چونکہ بادشاہ کا محل تھا پانی چوبیس گھنٹے رہنا چاہیے چوبیس گھنٹے وہ نہر کھانتی دریائے نیل سے ہو کر کے محل سے ہو کر پھر دریائے نیل میں اس کو ٹال دیا ہو جو آئے اور ایسا محل میں بھونک اور پھر دریا میں پڑ گئی سمجھ گئے بات کے نہیں سمجھ گئے وہ ایسا پانی جا جب حضرت موسیٰ کی توکری اس نےہر کے قریب آئی اب توجہ کیجئی بھئی اوپر ماں نے توکری کو جو ڈالا تھا وہ اوپر ڈالا تھا وہ بہتے بہتے نیچے آئی اور نیچے سے وہ نہر جا رہی تھی جب نہر کے موں کے قریب آئی اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جا موسیٰ کی توکری فیرون کے محل میں جو نہر جا رہی ہے اس میں ڈالتے ہیں یاد رہا کرسی والے تو بہتے ہیں جو موسیٰ کے محل میں نہر جا رہی ہے یہ توکری اس میں ڈالتے ہیں فرشتہ ارز کرتا مولا موسیٰ تو بچوں کا دشمن ہے اس نے تو ابھی ہان چلایا ہے کہ بچوں کا مڈر کرنا ہے ماں نے تو بچوں کو نہر میں دریہ میں ڈالا تھا مولا کر موسیٰ چلا گیا محل میں تو مڈر کر دے گا فرشتے انڈی آلم و مالا تالا مول جو رب جانتا ہے وہ تم نے ہی جانتے تو نہر میں توکری کو ڈال دے موسیٰ کو فیرون کے محل میں بھیج رہا ہو یہ میری پاور ہے موسیٰ مارے گا گھر میں گھس کے مارے گا گھس کے مارے گا گھر میں گھس کے مارے گا جواب نہیں بھئی چل موسیٰ اور کیسا موسیٰ ماننے والا طرف رب نے کہا چل تو چل دیا چل دیا یہ نہیں کہا مولا میرے بیگران کتنا کمزور ہے کہاں فرعان حکومت ہے تخت ہے تاج ہے مانے دولت ہے سپاہ ہے فوج ہے گھوڑا ہے اوٹے تنبار ہے ہتھیار ہے میں تو بچہ ہوں میں کہ کروں گا گئی رب نے کہا چل موسیٰ تو موسیٰ بولا چلا میری مولا کیا پہلو لیا جہاں تُو بھیجے گا موسیٰ جانے تھی نبی نبی ہوتا ہے رب کا جو فرمان ہو جائے نبی کر گزرتا ہم سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں زندگی بھار یہ سوچتے رہ گیا انسان کامیابی 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 یہی سوچتا ہے ہر انسان ہڑے بھائی سوچتا نہیں کامیابی کم ملے گی کہاں ملے گی پوری زندگی یہی حساب لگاتا رہ گیا کامیابی کم ملے گی کہاں ملے گی پوری زندگی مسجد کا معزن کہتا رہ گیا موزن کہہ رہاہ کامیابی نماز میں ہے آؤ کامیابی کی طرف میں کامیابی دنیا میں ڈھون رہا تھا تجھے پتا نہیں کامیابی دنیا میں نہیں ہے کامیابی طرف کے سجدوں میں موزہ چلے اوہ سخابر بھائی کہاں چلے مجلسی میں ہے موسیٰ چلا اور ٹوکری چلی اور موسیٰ مسکراتے ہوئے صبحان اللہ حالات مت دیکھو اب جلسے کے حالات تقریر کے نہیں ہیں مگر حالات مت دیکھو بات دیکھو چلے چلے موسیٰ چلے چلتے چلتے ماں نے تو سوجا تو میں نے موسیٰ کو دریہ میں ڈالا مگر ماں کو کیا بتاتا میرا موسیٰ فیرون کی محل میں پہنچ چکا فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے زور سے بول دیجئے زور سے موسیٰ کی ٹھوکری چلی چلتے 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 جیسے دریہ میں پانی بہ رہا تھا ویسے ہی نہر میں پانی بہ رہا تھا لوگوں ایک وقت ایسا آیا حضرت موسیٰ کی انٹری فیرون کے محل میں ہو گئی صبحان اللہ فیرون کے محل میں کی انٹری ہوئی فیرون محل میں ٹہل رہا تھا فیرون کی جب نظر ٹوکری پہ پڑی ٹوکری میں بچوں پہ پڑی بچہ مسکرہ رہا تھا فیرون نے جب بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرہ رہا تھا فیرون بغیر آکھ کے جل گیا بچے کو دیکھ کے تو فیرون ایسا ڈڑتا تھا ایسا ڈڑتا تھا ایسا ڈڑتا تھا کہ بچے کو دیکھ کے تو اس کو جاڑا بخار چڑھنے لگتا تھا یہی بچہ تو نہیں ہے جو مجھے مارے گا کیا بات ہے کیونکہ جیوتیش نے کہا تھا بچہ پیدا ہونے والا جو تجھے مارے گا تباہ کر دے گا ہیٹ سے ہیٹ بجا دے گا تیری سرکار گرا دے گا جب موسائنس کو دیکھا بچہ 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 دیکھ رہا تھا چیخ رہا تھا بچہ سارے ادھیکاریوں نے دیکھا اسے کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا دیکھ لو کیا ہو گیا دیو کا بچہ یہ گھبر آ گیا موسائنس نے جب دیکھا فیرون کو تو حضرت موسائنس نے کہا تُو گھبر آ گیا میں تیرے پاس آ گیا اے آئے تُو گھبر آ گیا میں تیرے پاس آ گیا اللہ اللہ جب اس نے دیکھا بچہ بچے کو دیکھا آگ بگونہ ہو گیا لوگو جلال میں آ گیا پھر آئے سارے وزیروں کو ہی گھٹا کیا سارے ادھیکاریوں کو ہی گھٹا کیا ہی گھٹا کرنے کے بعد میں سارے وزیروں کو بلایا سارے کمانڈرز کو بلایا جتنے بھی فوج کے کمانڈرز سب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں میں نے تمہیں اپنی حکومت میں عہدے دے رکھے ہیں میرا فرمان کیا تھا تم نے نہیں سنا تھا میرا فرمان یہ تھا کہ میری حکومت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو قتل کر دو یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا یہ بچہ کیسے بچ گیا اس بچے کو باد میں ماروں گا پہلے تمہیں ماروں گا اچھا یہ بھی پہلو پہلے تمہیں ماروں گا سارے فیرون کے جتنے بھی عدیقاری تھے جتنے بھی کمانڈر تھے سب چکر میں آگئے سب چکر میں آگئے سب چکر میں آگئے یہ پاگل آدمی ہے مار ڈالے دماغ پھر آیا بچے کو دیکھتے تو ویسے بھی دورے پڑتے ہیں یہ مچھوڑے گا نہیں مار ڈالے گا بولا پہلے تمہیں ماروں گا بعد میں سن مجھے جیوتیس نے بتایا مجونیوں نے بتایا مجھے کہ تُو مرے گا تو بچہ مارے گا وہ پیدا ہونے والا یہ ہو گیا سارے عدیقاری دھبرانے لگے کیا ہو یہ زندہ نہیں چھوڑے گا سرون اب عدیقاریوں کے جان کے لالے پڑ گئے فوج کے کمانڈر جتنے بیتے ان کے جان کے لالے پڑ گئے انہوں نے خود میں ٹھیکی کیا کریں کیا کریں کیا کریں ان میں کا ایک بولا ایک کام کرو اگر بچنا چاہتے ہو تو فیرون کے بھیجے میں ایک بات گھوسا دو اس کے بھیجے میں ایک بات ڈال دو کہا کونسی بات پکاہ فیرون سے یہ کہو کہ یہ دریہ میں بچہ پہتا ہوا آیا ہے اور یہ دریہ پتا نہیں کہاں سے آ رہا ہے جو جو دشنے اور مجومیوں نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا ارے ملک کے بچے تو ہم نے دھونڈ دھونڈ کے مار دیئے یہ تو دریہ میں پہ کے آیا ہے کیا پتا کس ملک کا بچہ ہے اگر بچنا ہے تو اس کے بھیجے میں یہ بات گھوسا دو کہ بھئی تیرے جیوتش کو بلالے مجومیوں کو بلالے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا اور ہم نے اس ملک کے تو دھونڈ دھونڈ کے مار ڈالے یہ تو دریہ کہاں کہاں سے ہوتے آ رہا ہے کتنے ملکوں سے ہوتے آ رہا ہے پتا نہیں کس ملک کا بچہ ہے اس بچے سے تجھے خطرہ نہیں ہے اللہ ایسی تو ڈالتا ذہنوں میں فیرعون کے جب بھیجے میں یہ بات ڈالی تو بات سمجھ میں آ گئی بلہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا جتنے بھی جیوتش و نجومی ہیں سب نے یہ بتایا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا اور یہ تو دریہ کیا معلوم کہاں سے آ رہا ہے یہی تو ہم نے رہے ہیں تو فیرعون بولا یہ بات تو بڑی اچھی ہے سارے بچوں کو میں نے ملک سے ختم کرا دیا بچوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں میں تو در کی وجہ سے بچوں کو مروا رہا ہوں یہ ایک بچہ ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو کہنے لگا یہ بچہ تو شگر فری ہے اس سے ڈر نہیں ہے اسے نکالو اور پالو بولو یار دوالالہ اسے نکالو اور پالو اس لیے کہ یہ یہاں کا ہے ہی نہیں اس سے تو ڈر ہی نہیں ہے اللہ اللہ سارے عدی کاریوں کے چہرے میں مجھ کو رہا ہٹا گئی بچ گئے یہ سب کو مروا دیتا لوگوں ذرا غور کرنا حضرت موسیٰ کو پانی سے نکالا گیا حضرت موسیٰ کو ٹوکنی سے نکالا گیا نکالنے کے بعد فران کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں ذرا غور کرنا جیسے ہی نکال کے پیش کیا گیا حضرت موسیٰ کو جب نکالا تو فران بولا جتنے ڈوکٹر ہیں انہیں بلا گیا جتنے حقیم ہیں انہیں بلا گیا جتنے طبیب ہیں انہیں بلا گیا اب یہ بچے کو پانی سے نکالا ہے اسے سرزی نہیں ہونا چاہیے زکام نہیں ہونا چاہیے اسے کوئی بیماری نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بچہ ہے کافی دیر سے پانی میں بہکے آ رہا ہے کہیں بیمار نہ ہو جائے خبردار اگر بچے تو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر یہ بہت ہے سارے عدیقاری کہہ رہے تھے یہ بچہ ہے سارے عدیقاری کہہ رہے تھے یہ بچہ ہے یہ ہم سب کا چچہ جب سے آیا ہے جان جو ہے جوکھن میں پڑی ہے زندہ ہے تو جوکھن میں اب کہہ رہا فران کہ کچھ ہو گیا تب تمہاری خیر نہیں اب بچہ مجھے ایک دن نور من چاہیے بچہ ایک دم سے اس من چاہیے چکر میں پڑ گئے یہ بچہ ہے کیا ہے ڈاکٹروں کو بلا رہے ہیں حکیبوں کو بلا رہے ہیں طبیبوں کو بلانے کوئی نبس پکڑ رہا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہا بچے میں کوئی کمی تو نہیں ہے فران نے کہا بچے نہیں ہے میرے ملک میں سمروا دیئے اور اس بچے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ باہر کا آئے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کی کلکاری اپنے محل میں سننا چاہتا ہوں اب ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا ساڑھے ڈاکٹر حکیموں نے آکے کہا بچہ نورمل ہے اور نورمل کیوں نہ ہو لوگو حفاظت کرنے والا جو خدا ہے نورمل کیوں نہ ہو بچہ لوگو بچہ نورمل ہے ڈاکٹروں نے جو آتے دیا حکیبوں نے جو آتے دیا طبیبوں نے جو آتے دیا اور فران یہ بچے کو کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں کونسی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی تھی پتہ نہیں کونسی شکتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی تھی ورنہ تو اتنی دیر دریا میں رہنے کے بعد جسم سے بوشت گل جاتا ہے بچہ ختم ہو جاتا مگر اتنی دیر دریا میں رہنے کے بعد بھی اس کا جسم سلامت ہے اس کا بدن سلامت ہے اس کی جان سلامت ہے جلسے میں آنے والوں سنو انبیاء کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین نقصان پہنچائے نہ دریا نہ انبیاء کے جسم کو کوئی فیلنگ آئے انبیاء زمین کے اوپر تب بھی سلامت ہے اپنی قبر میں ہے تب بھی سلامت ہے سلامت ہے ماشاءاللہ سلامت نہیں بھائی 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 یہ بات میں آپ کو نقصے کی بتا رہا ہوں نبی کے جسم کو کوئی چیز نہ گلائے نہ سڑائے نہ نقصان پہنچائے کچھ نہیں مشکا شریف کی حدیث ان اللہ حرم علی الارضی انتاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیی یو رزق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں اور میرے نبی کی دوسری حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہیں شرح سرور کی ایک میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں رائی تو موسیٰ یسلی فی قبری میرے نبی فرماتے ہیں میں نے شبہ محراج دیکھا میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہی موسیٰ ہیں جس کو میرے نبی کہہ رہے ہیں نبی دنیا میں رہے تب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی تو اور سمجھا دوں آگے بڑھو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے گئے جنگل میں حضرت یعقوب سے کہہ کے کہ بکری چرانے لے کے جانے ہیں بھائی ذرا ٹیلے گا پھرے گا گھومے گا موٹ فرش ہو جائے گا بھائیوں نے کہہ کیا یوسف کو مارا تکلیف دی ہاتھ باندے کوئے میں لٹکا دیا اور رسی کٹ دی کیا کر دی رسی کٹ دی خدا کا حکم ہوا جبریل میرے یوسف کی رسی کٹ گئی بھائیوں نے رسی کٹ دی جبریل میرا یوسف پانی کی تہہ تک نہ پہنچے اس سے پہلے جا کے اپنی آغوش میں یوسف کو لے لو لے لیا باپ سے جا کے کہا ایک بکری کا بچہ کٹ کے اور یوسف کے کپڑوں کو خون میں رنگ کے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ یوسف نبی ہے اور نبی کو کوئی جان پر مرسان نہیں پہنچاتا سارے ڈاکٹر سارے حکیم نے چیکپ کیا کہا کوئی شکریہ جو اس بچے کے ساتھ ہے اس بچہ کو کچھ نہیں ہوا بچہ نارمال ہے لوگوں جب بچے کو اچھا قرار دے دیا تو سرحان نے پھر اگلا حکم جاری کیا بچے کے کھانے کا انتظام کرو بچے کے کھانے کا زور سے بول دو بچہ کیا کھاتا اگر آپ بتا رہا دودھ پیتا یاد تو ہے ہم کو نیٹورک آ رہے ہیں آرہے ہیں بچہ دودھ پیتا وہ زمانہ فیڈر کا نہیں تھا آج کا ہوتا تھا کیا کہتے بونی والا فیڈر لے کا بونی کمپنی کا گائے کا بھینس کا دودھ ڈالو ڈبے والا ڈالو ملا اور بچے کو پلا یہ ہوتا کا نہیں ہوتا اس زمانے میں فیڈر اڈر نہیں تھا اس زمانے میں دایا ہوا کرتی تھی جو بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی فیران بولا کسی دایا کا انتظام کرو جو اس بچے کو دودھ پلا ہے سبان اللہ بول دیجئے کوئی بھی بول دیجئے کس کا انتظام کرو دایا کا ایک دایا بلا کر لائی گئی دایا جانتے ہو نا جو دودھ پلا تھی ہے لائی گئی حضرت موسیٰ کو دیا اس کی گود میں دودھ پلا اس بچے کو حضرت موسیٰ نے کہا دودھ پیوں گا تو اپنی سگی امی کا پیوں گا کسی آیا دایا کا نہیں پیوں گا پاور جب رب کی ہو سپورٹ جب رب کی ہو کافرون تیرے محل میں پلیں گے تیرے محل میں رہیں گے دودھ امی کا پییں گے تیرا نہیں پییں گے جب سپورٹ مولا کر رہا تو کیوں کسی دوسری کا پییں امی کا پییں گے کیا بار ایک دایا آئی گود میں لیا حضرت موسیٰ کو دودھ پلانا چاہا دودھ کو مو نہیں لگایا پستان کو مو نہیں لگایا دوسری دایا آئی پستان کو مو نہیں لگایا تیسری آئی پستان کو مو نہیں لگایا چوتھی آئی پستان کو مو نہیں لگایا پانچ میں چھٹی پچاس سو ہزار سب کو بلالیا بگر پستان کو مو نہیں لگاتے فرحان پھر آگ بگولہ ہو گیا پورے ملک میں سے عورتوں کو تلاش کرو کسی کا بھی دودھ بھی ہے مگر ایسی عورت کو بلا کر آؤ جس کا دودھ یہ بچے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے مسکرائیے مسلمانوں مسکرائیے زور سے زور سے زور سے تمہاری خیر نہیں ہے سب پریشان تھے یہ بچہ ہے کیا ہے اس نے تو سر کی نیند حرام کر دی لوگوں تمہارے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب مولا کرے گا جب کچھ ہو اس رب کو رازی کرو میرے بھائی تم خود سے سب کچھ کرنے لگ گئے مکان منالوں گھر منالوں بچوں کے لیے کر جاؤں یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں تم نے خود سوچ رہیا تیرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب کی سپورٹ نہ ہو جب تک کچھ نہیں ہوتا اپنے رب کو رازی کر جب تیرے رب کی تیرے ساتھ سپورٹ ہو جائے گی تو خدا کی قسم بھی تیرا جھنڈا اونچا ہو جائے گا سنیں آگے سنیں اور ایک بات تمہیں اور بتا دو یہ جو فیرون تھا نا فیرون یہ بھی بڑا غریب آدمی تھا یہ کوئی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا نہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ کسی راجہ کا بیٹا تھا نہ کوئی امیر کا بیٹا تھا بہت غریب تھا یہ فیرون تبجھو ہے بہت غریب انسان تھا یہ مزدوری کرتا تھا لمبا چون آدمی تھا مزدوری کر کے اسے اتنی مزدوری نہیں ملتی تھی کہ اپنا پیٹ بھڑ سکے کیا کر سکے اپنا پیٹ بھڑ سکے اللہ فیرون کو بھی بتا رہا تھا اگرچہ وہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھ دینا ہمارا ہی کام ہے تو تو ہتنا بھی نہیں کما سکتا تھا کہ تیرا پیٹ بھڑ جائے پیٹ تک نہیں بھرتا تھا فیرون تبجھو خریب انسان تھا جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے معلوم ہے کیا کیا مزدوری کرتا تو اس زمانے حساب سے اس نے مزدوری ملتی اس کا خرید کے جب راشن پانی لیتا تو پیٹ بھری نہیں پاتا اس نے کیا کیا شہر کا جو قبرستان تھا اس قبرستان کے تروادے پر بیٹھ گیا کوئی مردہ دفن ہونے آتا تو یہ کہتا میں بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں لہٰذا اس مردے کو بعد میں دفن کرنا پہلے اس قبرستان میں دفن ہونے کی فیس ہدا کرو اپنی طرف سے بیٹھ گیا مزدوری میں تو کوئی ہوتا نہیں تھا بس جو کوئی مردہ آتا اس سے فیس لیتا دفن ہونے دیتا روزی روٹی چلتی نہیں یہ اچھا بادشاہ کو تو بھنک لگنی تھی دو نمبر کا کام جب تک کرتے رو کرتے رو ایک میں ایک دن تو پھر پتا چلتا ہے بادشاہ کو پتا لگ گیا کہ قبرستان کے دروانے پر کوئی بیٹھا ہے اور وہ تمہاری طرف سے فیس طلب کرتا ہے بادشاہ نے بلانی سزا دینی کی غرض سے بلانیا اور کہا اسے فیرون اس کو سزا دی جائے گی جب سزا کی غرض سے بلانیا تو لوگوں غور کرنا اس نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو چاہو وہ سزا تو کہا کہو فیرون نے کہا بات یہ میں مزدوری کرتا تھا مزدوری کر کے جو میں خریدتا تھا راشت پانی اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا میرا ایک دن بھیجا گھوما میرا ایک دن دماغ گھوما کیا کروں پیٹ نہیں بھرتا میں نے سوچا قبرستان کے دروازے پر بیٹھ جاؤں ہر دفن ہونے والے مردے پر اگر میں کچھ فیس وصول کروں تو میرا خرچہ اچھا خاصا چلتا رہے گا بس یہ دماغ میں بات آئی تو میں بیٹھ گیا تھا اس سے میری روزی رونڈی چل نہیں تھی بس یہ بجاتی اور کوئی وجہ نہیں تھی میں نے آپ کا نام لیا اگر آپ کا نام نہیں لیتا کہ بادشاہ نے بٹھایا ہے تو کوئی مجھے فیس نہیں دیتا کوئی مجھے روپیہ پیسہ نہیں دیتا اتنا کائنا تھا بادشاہ کے بات سمجھ میں آگئی کام تو غلط کیا مگر آدمی تیز ہے کام تو غلط کیا مگر آدمی تیز ہے اگر حکومت چلا سکتا ہے میرے بعد تو یہی چلا سکتا اس نے اپنا اترادکاری اپن نائب مقرر کر دی تو بچوں کرنا کہنا میرے بعد حکومت تم ہی چلا ہوگا اس لیے کہ تُو نے اس نے مائنڈ سے کام لیا تو مائنڈ کےٹ آدمی حکومت چلا سکتا ہے فرحان کو بھی حکومت بھی اللہ نے دیا مگر جب اللہ نے دیا تو یہ اعلان کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں بٹک گیا بس جب بٹکا تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا سمان لنے کے لیے کہ اب موسیٰ کیوں چلتا عورتو کا ڈھیر لگ گیا عورتو کا میرے بھائی چتھا جمع ہو گیا مگر موسیٰ کسی کے پستان کو مو نہیں لگاتے ماں کا پیئنگے ہائے ہائے کیا شان ہو موسیٰ چاہے اگر رب تیری سپورٹ میں ہو نا تو دشمن کے پلے میں بند ہو کے بھی تو سینہ تان کے بات کرتا ہے لوگوں اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ کی ماں کی ایک بہر کام کرتی تھی اس کی نظر موسیٰ پہ پڑ گئی لوگوں اگرہ غور کرو وہ سمجھ گئی یہ بچہ کس کا ہے اس کی ماں کون ہے اس نے فرعان سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو ایک عورت ہے جو بڑی پاک باز ہے بڑی صاف رہتی ہے یہ بچہ بھی بہت پاک و صاف لگتا ہے کسی عام عورت کا دھودھ نہیں پیے گا کسی عام عورت کی چھانی کو مو نہیں لگائے گا اگر چاہتے ہو یہ بچہ دھودھ پیے تو ایک میری بہن ہے جو بڑی پاک صاف رہتی ہے اگر کہو تو اسے محل میں بلا کے لے آؤ اگر مجھے امید ہے کہ وہ دھودھ پلائے گی تو یہ بچہ اس کا دھودھ ضرور پی لے گا اور وہ عورت کوئی اور نہیں موسیٰ کی سگی مان فیرون نے کہا لے گا جس شرک پہ بھی آئے وہ عورت لے گا جتنا انعام مانگے گی دنگا جتنی تنخواہ مانگے گی دنگا مگر بچے کو پالنا ہے بچوں کو دھودھ پلانا ہے ناو گئی جا کے کہا چلو ایک بچے کو دھودھ پلانا ہے ماں تو بڑی بے قرار تھی جو عورت کا بچہ اور اس سے بچہ جھوٹ جائے یا جدہ ہو جائے تو ماں کی چھاتی میں جب دھودھ بڑھتا ہے نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کی یاد آتی ہے حضرت موسیٰ کی ماں کی چھاتی میں بچے کے حصے کا دھودھ تھا حضرت موسیٰ کی ماں بڑی پریشان تھی لوگوں یہ جب پتا چلا کہ چلو فیرون کے محل میں ایک بچہ آیا ہے اسے دھودھ پلانا ہے تو یہ سوچ کے چلی گئی یہ دور تو موسیٰ کا حق تھا موسیٰ نہ پی پایا میں نے تو اسے موجوں کے حوالے کر دیا میں نے تو اسے رب کے حوالے کر دیا لیکن موسیٰ اگر نہ پی پایا تو چلو کسی اور بچے کو پلا دیں گے اللہ اللہ یہ سوچ کے آئی مگر ماں کو کیا پتا تھا کہ رب کی قدرت کا ذرا کرشمہ دیکھو لرا رب کی پاور دیکھو لوگوں ذرا غور کرو حضرت موسیٰ کی محل میں آہو اور تو کا تاتہ لگا ہے مگر یہ بچہ ہے کہ کسی کی فستان کمرو لگانے کو تیار نہیں ہے حضرت موسیٰ کی جب سگی ماں آئی لوگوں فرعان کے پاس آئی فرعان نے کہا آو خاتون ایک بچہ میرے محل میں آیا ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے اگر تیرا دودھ اس نے پی لیا تو تیری ذمہ داری اسے پالنے کی ہے تیری کور نے اس بچے کو دے دیا جائے گا میرے محل میں پھر تو رہے گی تیرا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا تجھے طرخہ بھی میں دھونا تجھے انعام بھی میں دھونا اور اس بچے کو کسی کارنے کی سرنے داری تیری ہوگی ارے رب کی پاور دے ماں نے چھوڑا تھا مگر رب کی پاور دے ایک ماں کو پھر بولایا نارے تکبیر نارے رسالت جب بچہ سامنے کیا ماں کی نظر پڑی تو چیخ نکل گئی چیخ نکل گئی ماں نے دیکھا یہ تو میرا لال ہے مگر بولی نہیں میرا موسیٰ ہے حضرت موسیٰ نے ماں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ نے باہے پھیلا دی ماں کی گود میں آنے کے لیے ماں نے پیار سے اپنے موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا اوہ کل سے میں آنے والوں ماں نے دریا میں ڈالا تھا رب نے فرعون کے محل میں بلا دیا سبحان اللہ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے فرعون کہہ رہا تھا اب موسیٰ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اے خاتون یہ بچہ تُس سے بڑا پیار کرتا اے خاتون یہ بچہ تُس سے بڑا پیار کرتا تجھے دیکھتے ہی باہوں کو پھیلا دیا ہے خاتون کسے اپنی گود میں لے لو کسے اپنی چھاتی کا دور ملا لوگوں موسیٰ کی ماں نے اپنے موسیٰ کو گود میں لیا چھاتی سے لگایا موسیٰ دھوپینے لگے موسیٰ نے دھوپ پیا کلاک بولا خاتون اب تجھے یہی رہنا ہے شاہی خزانے سے اس بچے کی پرورش بھی ہوگی اور تیری بھی پرورش ہوگی یہ ہے رب کی طاقت میرے بھائی یہ ہے تیرے مولا کی طاقت اب مجھے بتا پانچ منٹ اور سنا دو یا ختم کر دو سبحانہ بابا بھی آگیا بابا کہہ رہے بھی چار میں بجائے بابا بھی گھڑی رکھ رہے ہیں بہت اچھا آپ سننا ہے مولا کا کرم ہے تقریر بڑی زبردست اس ماحول میں ہو گئی اللہ کا کرم ہے اور سن لیں پانچ منٹ جب آپ سننے چاہ رہے ہیں میری تقریر کا موضوع ہے کہ تیرے مال کی کوئی اوقات نہیں تیرے آمال کی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں آج کے بعد مال پہ توجہ کم آمال پہ توجہ زیادہ انشاء اللہ بولی ہاتھ اڑا گیا انشاء اللہ اور یہ میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں بتایا یہ قرآن پڑھ پڑھ کے بتایا وہ قرآن اس کی آیتوں کے ترجمے اور تفسیر بتائی جس کے بارے میں رب فرماتا سورہ بکر کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے اللہ والے ہی قرآن سے ہدایت پاتے ہیں حضرت کہہ دینا سبحان اللہ میرے بھائی آج کے بعد میری تقریر سنکے جانا ایک ہاتھ میں اگر دنیا ہے نا تو دنیا الٹے ہاتھ میں رکھنا سیدھے ہاتھ میں دین کو رکھنا ہم نے دونوں ہاتھوں میں دنیا پکڑ لی اس لیے ہم تباہ گئے ایک بات بتاؤں میں دنیا سے قربت رکھو میں منع نہیں کرتا غوث آدم نے بھی دنیا سے قربت رکھی میں منع نہیں کرتا مگر اتنی قربت رکھو دنیا سے جتنی کشتی دریہ سے قربت رکھتی ہے دریہ سے کشتی کا دوستانہ ہے دریہ کا کشتی سے دوستانہ ہے بینہ دریہ کے کشتی نہیں چلتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے بلکل ہٹ جاؤ بینہ دنیا داری کے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا میں مانتا ہوں مگر دنیا سے دوستانہ اتنا رکھو کہ جتنا کشتی کا دریہ سے دوستانہ ہے کشتی دریہ میں چلتی ہے مگر دریہ کو اپنی جھوٹی کے نیچے رکھتی ہے جس دن کشتی دریہ کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے اس دن کشتی کا وجود دریہ مٹا کے رکھ دیتا ہے کیا بات ہے کیا مثال پیشت کی ہے بات نہیں سمجھے آپ دریہ میں کشتی چلتی ضرور ہے مگر رکھتی جھوٹی کے نیچے ہے جس دن دریہ نے راستہ دے دی اپنے اندر آگے اگر سینے میں دریہ آگیا کشتی کے کشتی کے اندر دریہ آگیا تو کشتی کشتی نہیں رہتی دریہ دریہ رہتا بات میری غلط تو نہیں ہے دنیا سے محبت رکھو مگر دنیا کو جوٹی کے نیچے رکھو بہت امدہ پیغام بڑا پیغام تلا گیا بھائی 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 دنیا کو جوٹی کے نیچے رکھو جب بات نماز کی آئے تو دکان چھوڑ دے جب بات نماز کی آئے تو کمانا چھوڑ دے جب بات نماز کی آئے تو میرے بھائی کتنا بھی فائدہ ہو چھوڑ دے دوستوں کی محسل ہو چھوڑ دے کتنا بھی تیرا قیمتی کام ہو چھوڑ دے اس لیے کہ دنیا کا مال دنیا ہے نماز دین ہے دنیا کے لیے دین کو مچھوڑ دے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے